میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ جب یہ حدیث پڑھی تھی یہ حدیث جو میں آج آپ کو سنانے لگا ہوں تو دیر تک میرے اوپر ایک عجیب قیفیت تاری رہی تھی ایک یہ حدیث اور ایک قرآن مجید کی آیت نبع عبادی انی انال غفور رحیم وہ اتقاف کے دن تھے کہ تلاوت کرتے کرتے میں جب یہاں پہنچا تو اس آیت کا درجمہ یہ ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں تو پتہ نہیں میرے اوپر کیا قیفیت بھارت ہو گئی اس آیت کا کوئی ایسا دورانی اکس پڑا تو میں قرآن مجید لے کے ایک ایک حجرہ اتقاف میں جاتا تھا اور عجیب آنکوں میں آنسو اور بدن پہ ایک راشے کیسی قیفیت اور ایک ایک کو کہتا تھا یہ تمہارے رب کا قرآن ہے کہ اللہ فرماتا ہے بتا دو بندوں کو کہ میں غفور بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں تو وہ ایک قیفیت پیدا ہوئی تھی بہرحال بعد میں بھی بارہا اس کی تلاوتی اس کا آز تو ملتا ہے لیکن وہ ایک لمحہ ہوتا ہے وہ ایک بجلی ہوتی ہے کونتی ہے اور گزر جاتی ہے اس طرح یہ پہلی مرتبہ جب یہ حدیث میں نے پڑی تھی تو اس وقت میرے اوپر ایک قیفیت تاری ہوئی تھی تو آج میرے مضبون میں یہ حدیث دوبارہ آگئی اور میں یہ بارہا اپنے سامین کو سنا چکا ہوں اور یہ ایک ایسی واردات تھی یہ چانک جو صحابہ کے اوپر ہوئی ان کی قلبی واردات کہ صحابہ کھڑے تھے حضور اچانک تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں حضور نے پہلے تو یہ بات کی ایسے صحابہ کھڑے تھے حضور اچانک آئے اور اچانک ہی آتے ہوئے حضور نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں حضور کا انداز ایسا تھا کہ سینوں میں دل ارز نہ لگے اور سب نیرز کی حضور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو جب انہوں نے یہ بات کہی کال تو حضور نے رشاہت فرمایا یہ قرآن ہے اس کا ایک سرہ تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرہ تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے اور اس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو مضبوطی سے پکڑ لو دیکھئے یہ کیسا ایک تصور ہے اس کی معنویت کہ اچانک حضور نے آ کے کہا آپ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں مطلب کیا جو میں کہوں گا وہ سچی ہوگا جب تمہیں یہ گواہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کیوں نہیں ہم گواہی دے گے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو فرمایا سنو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک صرح تمہارے رب کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا صرح تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اس کو چھوڑنا نہ اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اس کتاب کو تھام لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے گمراہی سے بچنے کی زمانت یہ کتاب ہے ہلاکت سے بچنے کی تدبیر یہ کتاب ہے اور اللہ جللہ شانہو سے باطنی رب کا ذریعہ یہ کتاب ہے حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے رب سے کہا کہ مالک مجھے اپنی محبت عطا کر تو اللہ نے اتنی محبت عطا کی کہ مجھے زوالِ عقل کا اندیشہ ہو گیا کہ محبت کی فراوانی سے کہیں جنون نہ ہو جائے تو پھر میں نے کہا مالک مجھے اپنا قرب عطا کروے مجھے محبت دی ہے تو اپنا قرب بھی عطا کر تو آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو تو یہ اللہ کے قرب کی زمانت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اچھی راستے تھام لو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گئی